موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تیلنگانہ میں دس سالہ عامرانہ دور کا خاتمہ چھے گیرنٹیز پر عمل ہوگا اسمبلی و کانسل کے مشترک اجلاس سے گورنر کا خطاب راجندر نگر میں تیلنگانہ کے نئے ہائی کورٹ کی بلڈنگ سو اکر ارازی پر ہوگی تعمیر موجودہ امارت تاریخی ورسہ وزیرالہ کا چیف جسٹس کے ساتھ جائزہ اجلاس گورنر کے خطابے میں تیلنگانہ کے دس سال کی ترقی کا کوئی ذکر نہیں کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرے بی آرس پارٹی کا رد عمل زدی پیٹ میں دل تہلا دینے والا واقعہ کلیکٹر کے گنمن نے بیوی اور دو بچوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی اور سکول بس کے پیئے کی زد میں آ کر کم سین بچہ حلار ڈرائیور کی مبینہ لا پروہی چرلا پلی پولیس مسروف ٹیٹھکار جہری میار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کی آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جیوری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیوری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جیوری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایکی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیمہ بہت دے پارٹیز اینیورسٹری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشنڈ میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفیڈ ٹرینڈ مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایکی کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ سورخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلا سائی سندر راجن نے تیلنگانہ کے عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام نے دس سالہ آمیرانہ حکومت کو اکھاڑ کر پھینکا ہے کونسل اور اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی گورنر تمیلا سائی سندر راجن نے کہا کہ وزیراعلا ایڈ ریوند رڈی کی حکومت اعلان کرتا چھیک گیرنٹیز پر عمل کرے گی انہوں نے کہا کہ خواتین کو آٹی سی بس میں مفت سفر کی سہولت دی گئی ہے سہت کے شعبے کو ترجیح دیتے ہوئے غریب طبخات کو راجیب آرگیشری کے تحت دس لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے دیگر کیرنٹیز کو ایک سو دنوں میں پورا کیا جائے گا اندرون چھے ماہ میگا ڈی ایسی مناخت کرتے ہوئے ٹیچرز کی جائدادوں کو پر کیا جائے گا اندرون ایک سال میں دو لاکھ سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائیں گی بے گھر افراد کو مکان بنانے پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے پرجاوانی کے ذریعے عوامی شکایات کی سماعت کی جا رہی ہے دھرنی پورٹل کو بھوماتا پورٹل میں تبدیل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں بڑے پیمانے پر مالی بے قائدیاں کی گئی برقی شعبے پر اکیاسی ہزار پانچ سو سولہ کروڑ روپے کا خرص ہو چکا ہے سیویل سپلائز پر بھی چھپن ہزار کروڑ روپے کا خرص ہے حکومت عوام کی قادی ہیں ناکے حکمران گورنر کے قدبے میں پچھلی حکومت کو شدی تدقیق کا نشانہ بنا گیا اور کہا کہ عوام کو دس سالہ عامریت جبرو استبداز سے آزادی ہوئی ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والی آہنی رکاوٹوں کو ختم کر دیا گیا اب ریاست میں حقیقی معنیوں میں عوامی حکومت قائم ہو چکی ہے ریاستی کابینہ کی ستائش کرتے ہوئے گورنر نے کہا نوجوانوں تجربے کار ارکان کا یہ ایک بہترین انتزاج ہے امید ہے کہ نئے حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرے گی حکومت آزادی مساوی موقعوں سماجی انصاف کی شکل میں تبدیلی کے سمرات کو یقینی بنائے گی گزشتہ ساڑھے نو سال کے دوران تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں یہ جاگردارانہ حکمرانی نہیں ہے ماضی کی حکومت صرف پروپگنڈے کی حد تک محدود رہی گورنر نے کہا حکومت ہر دیہات کو ایک یونٹ کے طور پر لے گی اور اسی کے مطابق ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرے گی اس سے پہلے ریاستی گورنر تمیلا سائی سندر راجن کا اسمبلی پہنچنے پر والحان استقبال کیا گیا کانسل کے سدنشین گتہ سکندر رڈی اسمبلی سپیکر جی پرسات کمار نے ان کا قیر مغدم کیا اس کے بعد وزیرالہ ریونت رڈی وزیر امور مقرنہ سریدر بابو ریاستی چیف سیکرٹی شانتی کماری ریاستی ڈی جی پی روی گپتہ اسمبلی سیکرٹی ڈاکٹر چاریلو نے ان کا قیر مغدم کیا بعد میں گورنر نے دونوں اہوانوں سے خطاب کیا گورنر کے خدمے میں کانگریس کے ڈیکلیریشن کا ذکر آیا وہاں پر اقلیتی ڈیکلیریشن کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ گورنر نے اپنے خدبے کے آخر میں مشہور شاعر دشاردی کے دو ستروں کو ادا کیا لیکن الفاظ درست ادا نہ کرنے پر بی آرس کے ارکان کی منطالبے پر گورنر نے پھر سے ان الفاظ کو درست انداز میں ادا کیا جس پر بی آرس ارکان نے بینچس بجا کر شکریہ ادا کیا سموتھر گربم داشین بڑبالن مینطو باندل مینطو نللنی آکاشم لو کارانی کانرانی باسکر لینطو باسکر لینطرو it's okay آ چلنی سموتھر گربم آ چلنی سموتھر گربم داشین بڑبالن مینطو آ نللنی آکاشم لو کاران رانی باسکر لینطرو ریاستی اسمبلی کے گورنمنٹ ویپ کے لیے چار ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں سرکاری احکام بھی جاری کیے گئے ہیں احکام کے مطابق رکنے اسمبلی اے لشمن کمار اے ستینی واس جے رام چندر نائک اور بی علیہ کو منتخب کیا گیا ان کے ناموں کے اعلان کے بعد انہوں نے وزیراعلا رحمت رڈیس سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا سابق وزیر ورکنے اسمبلی بی آر ایس پارٹی کڑیم سریحری نے کہا ہے کہ دس سالہ تیلنگانہ کی ترقی کا گورنر کے خدبے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نیتی آئیو مرکزی حکومت کے اوارڈز کو بھلا دیا گیا تیلنگانہ چنگل سے آزاد ہوا ہے گورنر کا اس طرح کہنا درست نہیں بدقسمتی سے گورنر چھوٹ پول رہی ہیں دوہزار چودہ میں تیلنگانہ آزاد ہو چکا تھا گورنر کے خدبے میں کانگریس کی چھے گیرنٹیز پر کس طرح عمل کرے گی اس کا ذکر نہیں کیا گیا دلیت بندو کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کسانوں سے پانسو روپے بونس کے ساتھ دھان قریدی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی اپنے وعدے سے فرار ہونے کے لیے گورنر کے خدبے کا سہارا لیا گیا راجندر نگر کے خدود میں تیلنگانہ ہائی کوٹ کی نئی امارت ایک سو اکر پر تعمیر ہوگی جنوری میں اس کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا ریاست کے وزیراعلا ریمت رڈی نے چیف جسٹس ہائی کوٹ آلوک آرادے کے ساتھ اجلاس منقب کیا اس موقع پر وزیراعلا ریمت رڈی کا کہنا تھا ہائی کوٹ کی موجودہ امارت سخافتی و تہذیبی ورثے کی حامل ہے اور اس کا تحفظ ضروری ہے وزیراعلا نے کہا ہائی کوٹ کی امارت کی تزین کی جائے گی سٹی کوٹ کے علاوہ دوسری عدالتوں کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا جبکہ ہائی کوٹ راجندر نگر میں سو اکر پر تعمیر کی جائے گی سابق وزیراعلا کے چندر شکھر راؤ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں خیامگاہ پر پجاری اور ان کی دختر کے علاوہ دوسرے افراد قاندان نے استقبال کیا ساتھ اور آٹھ ڈسمبر کی درمینشپ کے سی آر اپنے فارم ہاؤز میں گر گئے تھے انہیں خان کی دوا خانہ منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کی کلہ کی ہڈی کا آپریشن کیا گیا حالیہ سمن انتخابات میں بی آرس کی شکست کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا کئی اہم شخصیتوں تیلگو فلم انڈسٹی کی شخصیتوں نے بھی سابق وزیرالہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی عیادت کی تھی ریاستی حکومت نے سابق ارکان اسمبلی کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کو واپس دے لیا ہے اس سلسلے میں ریاست کے تمام پولیس اہدداروں کامیشنرز ایس پیز زونل ڈی آئی جیز و دیگر متعلقہ اہدداروں کو ہدایتی ہے کہ فوری اثر کے ساتھ سابق ارکان اسمبلی کو دی جا رہی سیکیورٹی قدمات کو واپس دے لیا جائے سیکیورٹی قدمات سے دستبرداری کے لیے ضروری اغدامات پر زور دیا گیا سابق ارکان اسمبلی کو سرکاری خرش پر فراہم کی جانے والی سیکیورٹی قدمات کو ختم کرنے کا مقصد سرکاری خرش میں کمی کرنا ہے ذرائع کے مطابق وزیرالہ نے بھی اپنی سیکیورٹی میں کمی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ریاستی وزیر سیویل سپلائز اتم کمارڈی نے محکمے کے اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا اجلاس میں فینانس سیکیورٹی راما کرشنہ راو بھی موجود تھے ریاستی وزیر نے کہا مہالکشمی سکین کے تحت پانس سو روپے میں گیس فرنڈر فراہمی کے بارے میں اہدداروں سے تبادلے خیال کیا گیا اس کے علاوہ کسانوں سے دھان کی قریدی سے متعلق اور راشن کی دکانوں پر میاری چامل کی سربراہی پر اہدداروں کے ساتھ بات چیت کی گئی پرجاوانی پروگرام کا جمعے کو انعقاد عمل میں لائے گیا مہاتمہ جوتی راو پھولے پرجاوان میں یہ پروگرام منقض ہوا پروگرام میں عوام کی کثیر تعداد میں شرکت کی پرجاوان کے پاس صبح سے ہی لمبی قطار دیکھی گئی عوام اپنے نمبر کا انتظار کرتے دکھائی دیئے پرجاوانی پروگرام میں عوام نے اپنی شکایات درج کرائیں جیچمسی کے کمیشنر رونالڈ روز آیوش کے کمیشنر حریچن اور ہیدر آباد کے کلیکٹر اندیب نے عوامی شکایات کی سماعت کی اہدداروں نے بتایا کہ منگل کے دن دوبارہ پرجاوانی پروگرام منقض کیا جائے گا تیلنگانہ حکومت نے ٹی ورس کے سی ای او کو برطرف کر دیا ہے ٹی ورس کے سی او سجے کرمپوری سے استفادینی کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن ان کے انکار کرنے پر انہیں برطرف کر دیا گیا حکومت نے ٹی ورس کے نئے سی او آنند راج گوپال ٹی فائبر ہیڈ کے طور پر کے آنند اور الیٹرونک اینڈ ڈیجیٹل ونگ کے ہیڈ کے طور پر ایس کے شرما کو مقرر کیا ہے رکن اسمبلی چار منار میر زلفخار علی نے نظامیات طبی کالج کا طورہ کرتے ہوئے مسائل کی سماعت کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کالت کی چھت سے تین لڑکیاں گر کر زخمی ہونے کا ناکوشگوار واقعہ پیش آیا کالج کی پرنسپال سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی گئیں کالج کی حالت انتہائی خستہ ہے جس کی مرمت کے لیے صدر مدیس بیرستر اسد الدین ویسی نے تیس سپتمبر کو حکومت سے نماندگی کی اور جیو پانس سو تہتر کے تحت باون کروڑ روپے منظور کروائے لیکن ڈیریکٹر آیوش کی لاپروہی کی وجہ سے تعمیراتی کام شروع نہیں کیے گئے وہ جلد ڈیریکٹر آیوش سے ملاقات کرتے ہوئے تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے نماندگی کریں گے انہوں نے مزید بتایا کہ کالج میں سٹاف کی کمی ہیں بنیادی سہولتیں ناقص ہیں اس موقع پر مخام مجلس کے کارکن اور دوسرے بھی موجود تھے رکن اسمبلی بہادر پورا محمد مبین نے رنوز پورا ڈیویجن کا مختلف اہدداروں کے ساتھ تورا کیا اس موقع پر انہوں نے چھراغ علی نگر اس کے اطراف کے علاقوں کا ہدا کیا مخامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی مخامی عوام نے رکن اسمبلی کو اپنے مسائل سے واقع کروایا رکن اسمبلی نے بلدی برخی اور آب ارسانی کے اہدداروں کو مسائل کی فور ایک سوئی کی ہدایت دی دورے میں ان کے حمراء مخامی رکنے بلدیا محمد خادر کے علاوہ مجلس کے اقتدائی سودو رحمت امدین اور دوسرے بھی موجود تھے سدی پیٹ میں پیش آئے دل دہلا دینے والے واقعے میں کلٹر کے گھنمین نے اپنی بیوی اور دو بچوں کو گولی مارنے کے بعد کتوشی کر لی تفصیلات کے مطابق پینتیس سالہ آکول نرش جو سدی پیٹ کلٹر کا گینمین تھا اس نے اپنی تیس سالہ بیوی اور پانچ اور چھ سال کے دو بچوں کو گولی مار دی اور خود خودکشی کر لی یہ واقعہ سدی پیٹ کے چینہ کوڑور منڈل کے رامونی پٹلاتی ہاتھ میں پیش آیا اتدائی اطلاعات کی مطابق مالی مسائل اس واقعے کی وجہ پتائے جا رہے ہیں پولیس نے کلوسٹین کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت پشمول بچوں کی اس طرح موت پر گاؤں میں سنسنی اور افسوس کا ماحول دیکھا گیا محبت اور شادی کے نام پر لڑکی کو دھوکہ دینے والے یوٹیوبر کو نارسنگی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کی مطابق یوٹیوبر چندو چندر شکر سائکیرن ایک لڑکی سے محبت کی اور اس سے شادی کا وعدہ کرتے ہوئے اس کا استحصال کیا لیکن بعد میں شادی سے انکار کر دیا پولیس نے شکایت ملنے پر چندو کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف تفاہ چار سو بیس تین سو چھتر اور ایسی ایسی ایٹروسٹی کے تحت مخدمہ درچ کیا گیا ہے چندر شکر کے ماں باپ اور دوسروں کے خلاف بھی کیس درچ کیا گیا شہر کے نواہی علاقے دلسکنگر میں آوارہ کتے کے حملے میں کم سیند بچہ زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق بچے آپارٹمنٹ میں داخل ہو رہے تھے اچانک پیچھے سے آوارہ کتوں کی ٹولی نے پہلے چھوٹے بچے پر حملہ کیا بچے کی چیخ و پکار پر لوگ جمع ہو گئے اور کتوں کو بھگا کیا بچے کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جا گیا مخام عوام نے بتا کہ آوارہ کتوں کی وجہ سے یہاں پر بچوں اور خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بی انڈرڈین اگر کالونی میں دلقراز سڑک حادثہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق سریسائی موڈل سکول کی بسکیٹ ریور کی مبینہ لاپروہی کے وجہ سے ایک بچہ خلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق حریب ساڑھے تین سال پرانے اپنی دادی کے ساتھ پرنے اپنی دادی اور بھائی بہن کو لینے کے لیے بس کے پاس گیا تھا بس کے پئیے کے نیچے آ گیا جرلہ پلی پولیس نے کیجزرز کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ ماتن کے لیے گانتی ہاسپٹل منتقل کیا ہے اور تحقیقات چاری ہیں سنٹرزون ٹاکس فوس نے ٹو ویلرز کے سرقے میں ملوث دو سارکوں کو گرفتار کرتے ہوئے تین ٹو ویلرز زب کر لی ہیں پولیس نے بتا کہ کنچن کوٹی عرف عشور یوسف عرف بابا میکانک کو گرفتار کیا گیا یہ دونوں سرقے کی مختلف وارداتوں میں ملوث بتایا گئے یوسف حابیب نگر کا ساکن ہے اور پیشے سے میکانک ہے پولیس نے دونوں پر نظر رکھتے ہوئے انہیں گرفتار کیا دس دسمبر کو دونوں نے ماسا ٹنگ سے موٹر سائکل کا سرخا کیا تھا اور بارہ دسمبر کو بھی گوڈی ملکاپور سے ٹو ویلر کا سرخا کیا چودہ دسمبر کو جب یہ دونوں کینگ کوٹی میں مصرخہ موٹر سائکل فروغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھینست آتا جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی جائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages ایک ایک کوہنور بینکٹ ہار ٹولی چوکی ہیدراباد عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین ون بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیک پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی حیدرباد پلنگانہ میں دس سال آمرانہ دور کا خاتمہ چھیک گیرنٹیز پر عمل ہوگا اسمبلی و کانسل کے مشترک اجاز سے گورنر کا خطاب راجین درنگر میں تیلنگانہ کی نئی ہائی کوٹ کی بیلڈنگ سو اکر ارازی پر ہوگی تامیل موجودہ عمارت تاریخی ورثا وزیرالہ کا چیف جسٹس کے ساتھ جائزہ اجلاس گورنر کے خطابے میں تیلنگانہ کی دس سال کی ترقیقہ کوئی ذکر نہیں کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرے بی آرس پارٹی کا رکھ دے مد سیدی پیٹ میں دل تہلا دینے والا واقعہ کلیکٹر کے گنمن بیوی اور دو بچوں کو گولی مار کر کبکوشی کر لی اور سکول بس کے پیئے کی زد میں آ کر کمسی بچہ خلال ڈریور کی مبینہ لاپرواہی چیرلاپلی پولیس مصروف تحت خار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی